کیا جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا حکم ہے اور جو مزاق میں جھوٹ بولو ہوتے ہیں چاہے شیطانی کی طور پر بولو ہوتے ہیں کیا ان کو بھی گناہ ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا کہ سمید صاحب جائیں پہلے ایڈیوکیشن میں بہت اچھا کام کر چاہے ہیں اللہ تعالی نے آگے بھی دین کی خدمت کرتا فرمائے اور اس ملک کی خدمت کرتا فرمائے آپ نے جو سوال کے جھوٹ کا تو یاد رکھیں کہ منافق کی تین نشانی ہیں منافق منافق اللہ تعالی کا سب سے زیادہ جسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے سب سے زیادہ آزاد دے گا اس کی علامت کیا ہے اور کہ وہ کون ہوتا ہے جسے منافق کہتے ہیں حضور عیسیٰ مسلمانہ منافق کی تین نشانی ہیں پہلی نشانی یہ کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بلے گا جی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اب فرمایا کہ اگر یہ صفت کسی کرنے تو سوچ لے کہ یہ منافق کی نشانی ہوتی کہ جو بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا اور آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جھوٹ کو گناہ سمجھتے نہیں بلکہ سوال سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں پھر جو بات کرے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے آج کل لوگ وعدہ خلاف بہت ہو گئے مسائل کو طور پر اگر کسی نے گھر پہ فون آیا میں تو بھی راستے میں ہوں میرے بھائی تم گھر پہ موجود ہو جھوٹ بولو راستے میں کہاں ہوں سج بیان کر دو ہو سکتا تھوڑی زیر کی نواز کی ہو لیکن تمہارے سج بولنے سے تم دوبارہ جھوٹ تو نہیں بولو گے وعدہ خلاف ہوگا یعنی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی پہ گئے گا اب یہ بات ذرا اپنے حکمران نے وہ بھی دیکھیں اور انسانی ذات یعنی اپنی ذات میں بھی دیکھیں کہ آج ہم جھوٹ تو نہیں بول لیں وعدہ کر رہے ہیں عوام سے یا خود انسان وعدہ کر رہے ہیں کیا ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا وعدہ پورا کر رہے ہیں راشن باڑھ بھی رہے ہیں یا صرف وعدہ ہی کر رہے ہیں پھر تسری بات آ جائے امانت دی جائے کہ اس میں خیانت کرے گا آج حال یہی ہے حکمران ہو کہ آج امانت کو ہی دے رہا ہے کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ وہ اپنی جیبوں میں رکھ رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں میں اس امانت کو باٹ رہے ہیں اور انسان خود بھی دیکھے کہ اگر کوئی امانت دی جاتی ہے تو کیا وہ اس کو استعمال کر رہا ہے یا کر رہا ہے تو کیا معلوم چلا کہ یہ تین نشانیاں ایسی ہیں جس شخص کے اندرے پیدا ہیں کہ وہ منافق کہلائے ہیں اچھا جھوٹ اگر ہم مسئلہتاں بول رہے ہیں کسی کی زندگی بچانے کے لیے میہ بیوی میں طلاق ہونے والی ہے یا کچھ بھی ایکس بائز ہے جسے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے یا کسی کی بہتری کے لیے تو جھوٹ جائز ہے تین اشخاص کے بارے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے پہلا شخص میہ بیوی میں نرازگی ہو شہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بول دے یا بیوی اپنے شہر کو منانے کے لیے جھوٹ بول دے وہ جائز ہو جائے یہ تو ایک اچھی چیز ہو جائز ہے لیکن ایسا جھوٹ بینے کے آپ فرام کے لیے لیکن اس کو جھوٹ جائز ہے آپس میں لوگ لڑ رہے ہوں ان کو صلح کرانے کے لیے کہ بھائی تمہارے بارے میں جو تم یہ گمان پیدا کرو ایسا نہیں یہ تو یہ کہتا ہے اس کے دل سے برائی نکالنے کے لیے صلح کرانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بھی بولنا آپ کے گناہ نہیں ہوگا بلکہ سواب کا ذریعہ بن جائے گا تیسری بات جو یہ ہے کہ اگر کہیں فتنہ فساد ہونے کا خندشہ ہو مثال کے کہ آپ کو لگاؤں کہ بھائی اب میں نے اگر یہاں پر جھگڑا ہو جائے گا تو وہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں نہیں نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے تو ایسا ہے تو ان سوٹ حال سے بچنے کے لیے فرمایا گیا کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں